پاک فوج کے ساتھ آپ کے طرف آپ پاک فوج کے اندر آج سروے کروالیں میں چیلنج سے کہتا ہوں فوج کیونکہ سیاست میں نہیں لیکن ظاہری بات ہے جو پاک فوج کے افسران ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کے جوان ہیں وہ سیاسی سوچ تو رکھتے ہیں ان کو ووٹ کا حق تو دیا ہوا ہے ان سے ووٹ کا حق تو نہیں آپ چھین سکتے وہ اپنی وردی کے اندر کسی سیاسی عمل میں انہوں نے نہیں جانا لیکن ووٹ تو دیتے ہیں وہ تو آپ آج ان سے ذرا سروے کروائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے مور دن نانٹی فائی پرسنٹ فوج جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس کی فوج کا ایک ایک بندہ ان کی فیملیز کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے گا اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو فوج کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے فوج کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو دو سگی بہنوں کا ہوتا ہے فوج کے ساتھ وہی رشتہ ہے ہمارا جو دو جگری یاروں کا ہوتا ہے فوج کے ساتھ ہم نون لیگ تھوڑی ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ کبھی رشتہ اوپر جانا ہے کبھی نیچے جانا ہے یہ اتنے بے وزن ہم نہیں ہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے چھلک جائیں اور باہر نکل جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری فوج کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کس کس نے یہ رول پلے کیا ہے اور ہماری بہادر افواج جو اس ملکی میں یہ کہوں گا کہ اس ملکی جو سلامتی ہے اس کی زمانت ہے ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے نا کسی ملک کے اوپر کو حملہ آور ہوگا وہاں سے تیل لینے چاہتا ہوگا کسی ملک سے کوئی ٹکنالوجی ہے ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ ٹکنالوجی ہے ہماری کمپیرٹیو پاور ایک ہی ہے اور وہ ہماری کمپیرٹیو پاور ہمارا دفاع ہے ہمارا ایٹمی پروگرام ہے ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو ہتھیانے کے لیے ہو رہا ہے جب ہمیں معاشی طور پر توڑا جائے گا تو اگلا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ چھینا جائے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی قوم لیکن یہ جس کی بھی سازش ہے اور جو اس طرف کو حالات لے کے جانا چاہتا ہے وہ کون ہے وہ عوام کو نظر آ رہا ہے عوام سمجھ رہے ہیں اس بیرونی سازش کو اس بیرونی سازش کی کڑیوں کو عوام سمجھ رہے ہیں اور عوام کو پتا ہے کہ پاکستان کو لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو خدا رکاستہ وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے آج شام کو بھی نکلے گی اس کی حفاظت کریں گے لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بیرونی سازش سے ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے اس کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے